ہلو اسلام علیکم میٹھو فیملی تو ویلکم بیک ٹو دی نیو لاکٹاپ سب کو خوش آمدید کی دے فرمان بھائی کے چینل پر اور آج ہے نو ستمبر نو ستمبر ہے آٹھ ستمبر گزر گئی لوگ کو بہت ساری مشکلات کے بعد فائنلی فائنلی روڈ سکول چکی ہے تو کل لوگ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو نکلتے ہیں دکان کی طرف اور دکان میں آپ لوگ کو اس ساتھ روٹین کی علاقین کا شروع کرتے ہیں ویور تو آج ان روڈوں پر بلکل خاموشی ہے درن اختیاج ختم ہو چکا اسی وجہ سے ان روڈوں پر گاڑیوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے کل کی وجہ سے بہت زیادہ گرد آ چکے ہیں اور میرے سٹین بہت زیادہ خراب ہوئے تھے لیکن کیونکہ گاڑیاں لگاتار چلتی رہی لگاتار چلتی رہی ٹھیک ہے تو یہ چکا رہی ہے گرد صرف چکا رہی ہے آئے 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 تو ابھی میں صفائی کرنے میں لگ گیا ہو سٹینڈ ایمینڈ ایمینڈ صاف کر کے ابھی ان لوگوں کی باری ہے یہ بس ترطیب سے انشاءاللہ اس کی صفائی ہوگی اور جو گرد والا نشان ہے کل سے جو بنا ہوا تھا انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا ویور تو چار بچ چکے یہ چک کر چار بچ چکے ہے چار بچ کر دس من اور ابھی تک میں نے روٹی نہیں کھائی ہے کیوں کہ ایک تو لائف بیزی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ ایکسپائر مالتا تو وہ چینج کرانے کے لیے یہاں پر ابھی تک بیٹا ہوا ہوں تو ابھی نکلتے اور کچھ کانے کو لے آتے نیچے کرو یہ اس کے بدلے دو کارٹن میرے پاس ایکسپائر ہوئے تھے اولپر والے تو اس کی جگہ پر یہ میں نے چینج کر دیئے ہے ویور تو نماز یہاں سے پڑھ لی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ مسجد خوبصورت مسجد یہاں پر میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ یہاں پر زیادہ تر مسجد نماز میں عدا کرتا ہوں اور ہلکی پول کسی کانا کائا ہے یا ناشتہ ہی کہہ سکتے ہو تو ابھی نکلتے ہیں واپسی کی طرف ویور جیسے کہ آپ کو بتایا ہوں کہ بس میں نکل آیا ہوں مزید سے اور ابھی کچھ فروٹ لیتے ہیں ویورز یہاں پر کل کانٹینر لگے ہوئے تھے راستہ فل بلک اور پولیس وال ہے اس کے پاس ٹریفک وال ہے اور اتنی لمبی لمبی کتارے تھی یہ جو ایریا ہے یہاں پر میں اپنی دکان کے لیے تقریباً چار گھنٹے کے بعد نکلا ہو وہ بھی بائک پہ گاڑیو والے تو بہت زلیل و آخوار ہو گئے تھے لیکن اپنی بیخوار کم نہیں تھی کیونکہ تین چار گھنٹے میں میں صرف اور صرف آدھا کلومیٹر دوے کر کے نکلا ہو یہاں سے اور یہ چیک کرے ابھی تک یہ کانٹینر پڑے ہوئے ہیں یہ چیک کرے یہ یہاں پر یہ پروف ہے میری باتوں کا تو یہ کانٹینر یہاں پر ابھی پڑے ہوئے ہیں یہ چیک کرے یہ فل کانٹینر اور جو آگے والا ایریا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہوں یہاں سے فروٹ لیتے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے والا سین گیا ہوا تھا لیکن پہلے پہلے سب سے پہلے یہاں پر فروٹ لیتے ہیں آج کل کیونکہ یہاں پر سیپ بہت زیادہ ہے لیکن ہم پتہ نہیں کیا کچھ لیں گے ہم کیا لیں گے آڑو لیں گے انشاءاللہ یہ چیک کرے یہ در سے لیتے ہیں بیورت آڑو ہے ساڑھے تین سو روپے کلو اور یہ عام عام تین سو روپے اور آڑو ساڑھے تین سو بہت زیادہ مہنگا ہے اور کیلہ کیلہ دوستو کیلہ گزارے لائک ہے یہ در سے آڑو لیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں بیورت یہ آنگور بھی آ چھوکے ہیں چھ سو روپے کلو ہیں تو آڑو لے لیے ہیں تو آب یہاں سے نکلتے ہیں آگے کی طرف اچھا بیورت آب بھی یہ چیک کر یہ علاقہ یہ جو سامنے مافیا بیٹے ہوئے ہیں بہت مہنگائی ان لوگوں نے رچائی ہوئے فروٹ والوں نے ابھی تو میں نے آپ کو ریٹ بتا دیا ہے کہ کیا کیا ریٹ یہ لوگ دے رہے ہیں بہت زیادہ مہنگا دے رہا ہے مہن روٹ پہ مری روٹ پہ تو اگر بندہ کوئی فروٹ لے لیتا ہے آدھا کیلو یا کیلو تو یا تو آپ کو اپنی جان قربان کرنا پڑے گی یعنی کسی کے اوپر سیل کرنا پڑے گا یا آپ کو بائک سیل کرنی پڑے گی تو آپ فروٹ کا سکتے ہو ورنہ نہیں بہت زیادہ مہنگائی ان لوگوں نے رچائی ہوئے بہت زیادہ مہنگائی دیکھیں یہ جو ایریا ہے یہ والا ایریا یہ کھل تقریباً فل بری پڑی تھی گاڑیوں سے لمبی لمبی کتاری تھی گاڑیوں کی کیونکہ وہ جو آگے روڈ تھا وہ کانٹینر لگے ہوئے تھے جو ہماری سائیڈ روڈ تھی وہ کل تھی لیکن وہ سنگل لائن ہے مطلب ایک ہی گاڑی جا سکتی ہے تو دوسری لائن پہ دوسری اس سائیڈ سے گاڑی آتی تھی اور ایک لائن پہ اس سائیڈ سے گاڑی آتی تھی تو بہت ہی لوگ کل زلیل و خوار ہو گئے تو اللہ نے بس کیا کر دیا اللہ نے ہمارے اوپر حسان کر دیا ہے کہ آج بس کوئی ٹریفیک مریفیک نہیں ہے اور جلسہ ختم ہو گیا اور کانٹینر تو پڑے ہوئے لیکن بقیہ لوگوں کو آج ٹکلیف نہیں ہے اور یہ خوبصورت نظارہ اور ٹکیدار صاحب پھر سے غائب ہو چکے ہیں اس کی گاڑیاں یہاں پر کڑی ہیں لیکن ٹکیدار صاحب غائب ہو چکا ہے تو میں وہ جہاں پر یوٹرن تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پر کیا صورت ہے آلتی کل تو نکلتے ہی یہاں سے ویور تو یہ کل یہ جو بائی پاس ہے یہ والا بائی پاس فل بنتا یہ اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ بنتا لیکن یہ جو نیچے والا ایریا ہے نیچے والا جو عیسہ ہے اس پہ لوگ جاتے تھے اور آئے تو یہ جو سٹاپ لکھا ہوتا ہے وہ بھی کوئی اٹھا کے لے گیا ہے چبی بھر تو یہ مچھلے پکڑنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن یہ کنڈوں سے نہیں پکڑ سکتے کیونکہ ایک تو پانی یہ ہے مٹھی والا اور دوسرا دوسری بات یہ اگر آپ کے پاس جال ہوگا تو پکڑے جا سکتے اور نہ نہیں آگے دیکھو ہم تو اس کو بخ کیتے آپ لوگ آئے دونوں کیا بولتے وہ بیٹا ہوا ہے اور مچھلے کا شکار کر رہا ہے آخر پیچے کر یہ یہ یہاں پر بیٹا ہوا ہے اور مجھ سے شکار کر رہا ہے تو اس نے میرے خیال میں کافی شکار کیے ہوئے اور یہ لوگ ایسے فضول میں ٹائم پاس کرنے آئے ہوئے صرف ٹائم پاس کرنے کیونکہ یہاں پر جال کامیاب ہے بطایا یہ کنڈوں منڈوں کام نہیں کرتا کیونکہ دندہ ہے پانی اسی وجہ سے مچھلے نہیں پکڑ سکتے یہ اس میں حسن بھائی کا نیٹ پھر سے خراب ہو چکا ہے حسن بھائی کیا ہو گیا آپ کے نیٹ کو یہ سپلیز ٹوٹ گیا ہے اچھے اس کا سپلیز ٹوٹ گیا ہے تو یہ سارا دن یہ کیبلوں میں لگا رہتا ہے اور یہ اس کی اوزار ہے اور یہ اس کی بائک ہے یہ نئے اٹیل والے لگاتے ہیں اچھی سرویز دیتے ہیں مجھے تو فیلال اس نے اچھی سرویز دی ہے اچھی ٹوٹ بیور تو آج کے اولاگ اینڈ کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ لوگوں نے اچھے سے گزار ہو اور انشاءاللہ کل کے اولاگ میں ملتے ہیں لیکن جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز جا کر سبسکرائب کر بیئر لائک انشاءاللہ کل کے اولاگ میں ملتے ہیں تو ابھی کے لئے تھا تھا بھائی بھائی سی یو اللہ حافظ